ایم ایس وی ایچ کرکٹ گراؤنڈ ابھی پیچ کور بارس ہونے والے ہیں ایک بارس میں پیچ کی دھول اور وہ بیٹھا کر ابھی ہلکی بارس تھی تو اس کے بعد دیکھیں یہاں پر سوبیت ہے ہائی سوبیت ادھر گمبیر آئے گمبیر دیپک ستین یہ ہیں دیکھیں کس طرح سے پیچ کور لگا رہے ہیں چار لوگ ہیں تو کونہ آپ کو کوئی جروعی نہیں ہے کہ ہر کام کے لئے آپ خود ہی حاجر ہو جائیں بس آپ کو ایک بار اگر صحیح سے کرا دو تو اس کے بعد میں بہت آسان ہو جائے ویجولی ایمپیرڈ ہیں سب تو دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے وہ کر رہے ہیں پیچ کور بہت جلدی ہی لگنے والا ہے برابر کرنا یہ چڑھا پیچ کور اور تھوڑی دیر بعد ابھی آپ دیکھیں کہ اس میں کس طرح سے یہ ویجولی ایمپیرڈ ہیں لیکن ان کو پتا ہے کہاں پہ کیسے کیا کرنا ہے اگر اورینٹیسن صحیح ہے اور ایجوکیسن اگر ہماری صحیح ہے تو بہت آسان ہو جاتا ہے کام کرنا تو دیکھیں کتنا ایفیکٹیبلی اور ایفیسینٹلی کام کر رہے ہیں سارے لوگ ابھی کیونکہ بارس ہونے ہی والی ہے تو اس سے پہلے پہلے پیچ کور کر دی اب چاروں طرف سے دبانے کا کام چل رہے دیکھیں اپنے آپی سب کچھ ڈھونڈ رہے ہیں کہاں سے کیا لے کے آنا ہے کور کر کے اس سے پہلے کی بارس تیج ہو تو انہوں نے یہ تیار کر دی ہے جو ایم ایس وی ایس کا نیا کرکٹ گراؤنڈ ہے گراس بھی اب تھوڑا سا گرین ہونے لگے دیکھیں سب آج کیونکہ موسم تھنڈا ہے اور ایک بارس اس لئے جروری تھی کافی ٹائم سے کھیل رہے تھے کرنے کے بعد میں اب یہ کور کر کے جلدی جلدی ایٹ سے کور کر رہے ہیں اس کو ایٹ پورا رکھ پورا اندر کی طرف رکھ تھوڑا سا اندر کر ہاں بس ایسے اور دبا اور دبا ہوا سے اڑنا نہیں تھی ہو بس دیکھیں کہ کس طرح سے سارا کام ہو رہا ہے یہ انہوں نے پیچ کور کر لی ہے کس طرف بھی آجا یہ تھا کہ کس طرح سے اگر ہم ان کو صحیح سے ان کا اورینٹرسن کرا سکتے ہیں اور صحیح سے اگر بتا دیا تو سارا کام ہو جاتا ہے یہ گمبیر جو یہ نیسنل کرکٹ رہا ہے اس کے پیچھے دیپاک سو بھیت سارے کرکٹرس ہیں اور آکے انہوں نے صحیح کر دیا تو بہت جروری ہے کہ ان کو سب کچھ صحیح سے بتاؤ تو سب کچھ کر لیتے ہیں Thank you